اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا ناظرین کیا آپ نے دینلس ارتغرل یا ارترل دیکھا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو کچھ عرصہ پہلے پوچھا گیا یا کہیں پڑھا تو سب سے پہلے قدرتی طور پر ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ارترل جسے ارتغرل بھی کہا جاتا ہے وہ ہے کیا؟ اس نے دیکھا اس نے بتایا کہ ارترل ایک ایسا ڈراما ہے جو ماضی کو حال سے جوڑتا ہے اور مستقبل کی تعمیر کرتا ہے یہ وہ آئینہ ہے جس میں ماضی اور حال اکٹھے دکھائی دیتے ہیں یہ امت کا وہ خواب ہے جو آج سے ٹھیک آٹھ سو برس پہلے دیکھا گیا جب منگولوں کی آفت خلافت کی کمزوری اور مسلمانوں کی تقسیم نے دل و دماغ بیران کر رکھے تھے یہ آج بھی امت کا خواب ہے جو مغربی تہذیب کے غلبے خلافت کے خاتمے اور مسلم دنیا کی تقسیم کے بعد مسلمانوں کے دل و دماغ کو روشن رکھے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسے مسلم دنیا میں جو پذیرائی ملی وہ اپنی مثال آپ ہے اس ڈرامے کی سٹوری پر ایک نظر ڈالیے کہ اس میں ارترل اور کائی قبیلے کی کہانی ہے ایسا قبیلہ جسے سخت موسموں میں کہا تو بھوک کا سامنا تھا غربت نے اسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا اس بھوک اور مشکلات کے دور میں اس کے سردار کا بیٹا سلیبیوں سے کچھ مسلمانوں کو آزاد کرواتا ہے اور انہیں آزاد کروا کر اپنے قبیلے میں لے آتا ہے جس کے بعد کائی قبیلے کی مشکلات میں مزید اضافہ شروع ہو جاتا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ مہمان بنائے گے مسلمان واپس کر دو ورنہ بھسم کر دیا جاؤ گے تمہارا نام مٹا دیا جائے گا تم ہماری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکو گے مقامی مسلمان حکمران بھی سلیبیوں کا ہم نباہ ہو جاتا ہے ہر طرف سے ان پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہر جانب سے ان پر لشکر کشی کی جاتی ہے انہیں کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ تم مٹھی بر افراد ہمارا مقابلہ کیسے کرو گے ہمارے پاس فوجیں ہیں جدید ہتھیار ہیں تمہارے پاس کیا ہے مگر کائی قبیلے کا سردار جواب دیتا ہے کہ نہیں یہ ہماری روایات نہیں ہم مہمان بیکچا نہیں کرتے مہمان واپس نہ کرنے کا کہنا تھا کہ اپنے قبیلے سے بھی بہت سے لوگ مخالف ہو گئے اور دشمن وہ تو پہلے ہی دشمن تھے ناظرین اس ڈرامے کی کہانی ایسے ہی آگے بڑھتی ہے یہ کہانی آٹھ سو سال پہلے کی ہے جسے اب اس صدی میں چند سال پہلے فرمایا گیا ہے میں اس ماضی بیت کی کہانی سے آپ کو دور حاضر کی ایک سچی کہانی کی طرف لانا چاہتا ہوں اس ارترل ڈرامے کی کہانی کی گراؤنڈ ذہن میں رکھئے اور حال میں ایسی ہی دورائی جانے والی کہانی کو جانئے اس کی مدد سے ماضی بیت سے آپ حال کا جائزہ لے سکیں گے مزے کی بات ہے کہ اس کے لئے ہمیں دور دراز کے ملکوں کے سفر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کوئی لمبی چوڑی تاریخ کے مطالعے کی بھی ضرورت نہیں بس کچھ گزرے ہوئے حالات کو زہر میں لانا ہے اور سب کچھ سامنے آ جائے گا ناظرین ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ اس سے ملتا جلتا واقعہ رونما ہوا ایک افغانی قبیلہ تھا اور خوش قسمتی سے وہ اب بھی اسی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے اس میں بھی ارترل کی طرح کا ایک کردار تھا ترکی نہیں افغانی ارترل اس کے ہاں بھی ایک مہمان نے پناہ لی سلیبیوں نے اسے بھی کہا کہ مہمان ہمارے حوالے کر دو ورنہ کچھ لے جاؤ گے اس افغانی ہیرو نے بھی وہی جواب دیا جو کائی ارترل نے دیا تھا اور وہ جواب یہ تھا کہ پناہ حاصل کی ہوئے مہمان کو کسی دشمن کے سپرد کرنا ہماری روایات میں نہیں پھر افغانی ارترل کو بھی وہی دھمکیاں ملی جو آٹھ سو سال پہلے کے ارترل کو ملی تھی ان کے خلاف بھی بیسی سازشیں ہوئیں طاقت کا استعمال ہوا جیسے آٹھ سو سال پہلے ارترل کے قبیلے کے ساتھ ہوا تھا وہی ان کے ساتھ ہوا جو ارترل ڈرامے میں دکھایا گیا کہ مہمان ہمارے حوالے کر دو ورنہ بسم کر دیے جاؤ گے تم ہماری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہر جانب سے ہمارے لشکر روانہ ہو چکے ہیں تمہارا محاصرہ کیا جائے گا اور پھر تمہیں کچل کر رکھ دیا جائے گا ارد گرد سے علماء بھیجے گئے کہ وہی مہمان کی حوالگی پر انہیں قائل کر لیں مگر اس افغانی مرد حر کا وہی جواب کہ یہ ہماری روایت نہیں پھر اس مرد مجاہد نے ایسے حالات دیکھے کہ عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا پابندیاں بھوک کہت اور افلاس آیا اور دوست بھی دشمن بن گئے سینے پر بھی وارس اہتے رہے اور کم زرفوں کی طرف سے لگائے جانے والے گھاؤ کمر پر بھی برداشت کیے دنیا کی لگ بھگ چالیس قوموں سے یہ اللہ اور رسول کا غلام لڑا اور بلاخر رب ذل جلال نے اسے بھی سرخ رو کیا آج اس کے وارسوں سے مذاکرات کی بھیق اور عزت کا راستہ مانگا گیا ہے اور باعزت واپسی چاہی گئی ہے بلکل ویسے ہی جیسے کبھی کئی ارترل سے چاہی گئی تھی مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر دور کے اللہ کے سپاہیوں کے جواب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے دین اور اپنی روایات کے خلاف نہیں جا سکتے مہمان نہیں دیں گے دین سے انحراف نہیں کریں گے اور غیرت کا سودہ ممکن نہیں ناظرین بعض اصحاب علم کا کہنا ہے کہ دلیری اور بزدلی ایک سے دوسرے کو لگنے والی چیزیں ہیں اس لیے ارترل تو بس ایک استعارہ ہے ورنہ ایسے کردار ہر دور میں جنم لیتے ہیں ہر دور میں تاریخ رکم کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں متاسف تاریخ دان ابتدا میں ان کرداروں کو ظالم و جابر دکھاتے ہیں پھر جب کوئی ففت جنریشن وارفیور کو سمجھنے والا حکمران آتا ہے اور ارترل پر ڈراما بنایا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ارترل اصل میں ہیرو تھا یقینی طور پر جب یہاں بھی کوئی غیرمتصب تاریخ نہ آئے گا اور دنیا کو حقیقت بتائے گا تو یہ فغانی کردار بھی مستقبل میں ہیرو قرار پائیں گے پلات کردار اور ڈائریکشن قدرے مختلف ہوں گی مگر کرداروں کی کہانی سو فیصد ایک جیسی ہوگی ناظرین اس دنیا کے سٹیج پر ارترل آتے ہیں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں انہیں ستاش سے غرض نہیں ہوتی نہ اس سے غرض ہوتی ہے کہ لمحے موجود میں ان کے ساتھ کون کھڑا ہوا اور کون نہیں کھڑا ہوا انہیں تو تاریخ یاد کرتی ہے ارترل ہوں یا عمر یہ تاریخ بناتے ہیں ناظرین یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ارترل کا جنم ایسی قوموں میں ہوتا ہے جن کی خواتین بناو سنگھار جانچنے کے لیے بھی چمکدار ہتھیاروں کا استعمال کرتی ہیں جن کے مرد وہ بھی تھا جس نے گھوڑا دریاء میں ڈالا تو وقت کا فیرون پکار اٹھا کہ اس کی پشت پر تیر مت چلانا بہت کم ماہیں ایسے بہادر جنم دیتی ہیں ارترل کی طرف ہی منصوب ہے کہ اجداد کے قصے بچوں کو سلانے کے لیے نہیں مردوں کو جگانے کے لیے سنائے جاتے ہیں ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ مہمان حوالے کرنے غیارت پر سمجھوتا کرنے اور مسلحت کے نام پر دین فروشی اور بزدلی کے مشورے دینے والے نامرد بھی ہر دور میں موجود ہوتے ہیں ناظرین آج کی علمناک اور بگڑی ہوئی صورتحال میں ہمارا کتنا کردار ہے اس کا بھی جائزہ پیش کیے دیتا ہوں مغربی پلانٹیڈ نائن الیون کے بعد سے اب تک مغربی دنیا کے ذریعے مسلمانوں کو مذہبی جنونی انتہا پسند اور دہشت گرد قرار دلوایا گیا ظلم یہ ہوا کہ مسلمان مفقرین بھی ان کے دباؤں میں آ کر معذرت خواہانہ انداز میں صفائیاں پیش کرتے رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے دانستہ یا غیہ دانستہ اپنی نوجوان نسل کو ظلم اور نائنصافی کے خلاف جہاد کے اسلامی تصور سے از خود دور کر دیا آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کشمیر میں ہندووں کی آبادکاری کر کے کشمیری مسلمانوں کو اقلیقت میں تبدیل کرنے کی بھارتی سازش رچائی جا چکی ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پلین آف دا سینچری آزادی فلسطین کے خواب کو قصہ پاری نہ بنا دے گا اور القدس مکمل طور پر اسرائیل کے قبضے میں چلا جائے گا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شام میں کیا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کے باوجود امت مسلمہ کے عبداللہ بن عبی کردوغلو امیر سادتین کوپیک اور میر جعفر امت کے جاگنے کی راہ میں آڑے آ رہے ہیں ناظرین یہ مت بھولیے کہ جذبہ ایمانی ہی ہماری اصل طاقت اور کامیابی کی بنیاد ہے تاریخ ہوا ہے کہ جب کبھی یہ جذبہ سرٹ پڑا امت مسلمہ پر زوال آیا اور جب کبھی مضبوط و مستحقم ہوا اس نے کفر کے ایوانوں میں لرزہ تاری کر دیا اور عالم کفر اپنے تمام تر شیطانی منصوبوں اور کثیر حربی قوت کی باوجود زیر ہوا پھر باطل مٹ گیا اور حق غالب آیا ناظرین دعا ہے اللہ رب العزت مسلمانوں کو بیتار فرمائے